اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے آج ہم بنائیں گے کراچی کے عام سے ٹھیلوں پہ ملنے والا مزیدار دیسی سٹائل چکن سوپ اس سوپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو سرف کیا جاتا ہے مزیدار قسم کے مرچوں والے سلمز کے ساتھ جس سے اس سوپ کا مزا ہی ڈبل ہو جاتا ہے دھیر سارے لوازمات کے ساتھ دیسی سٹائل کا یہ چٹ پٹا سوپ اگر آپ نے بھی سیکھنا ہے تو پھر آج کی رسپی آپ نے مش نہیں کرنی ہے رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپی پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پہ ہم پانی لیں گے تقریباً چھے گلاس ٹھیک ہے چھے گلاس ہم اس میں ڈالیں گے پانی کے اس کے علاوہ میرے پاس چکن ہے اور میں ہڈی والا اور بغیر ہڈی والا دونوں چکن یوز کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس ساڑھے تین سو گرام چکن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے لیسن میں نے چار جوے لیسن کے لیے اور اس کو موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے تو یہ چاپ کیا ہوا اس میں جائے گا لیسن اب آنچ کو یہاں پہ تیز کریں گے اور تیز آنچ پہ ہم اس کو بوائل دیں گے لیکن بوائل آنے سے پہلے یہاں پہ کافی سارا جھاگ جمع ہو جائے گا تو یہ جھاگ آپ نے پہلے ہٹا لینا ہے چمچ کی مدد سے تو بس یہاں پہ میں سارا جھاگ نکال لوں گی اس کے بعد آنچ کو ہلکا کر دوں گی اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ جب تک چکن اچھا گل نہیں جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً میں نے 25 منٹ اس کو پکایا ہے 6 گلاس ہم نے پانی کا ڈالا تھا 4 گلاس پانی کا رہ گیا ہے اور چکن ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہترین گل چکا ہے اب میں کیا کروں گی اس میں سے جتنا بھی چکن ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا کام اب ختم ہو گیا ہے چکن ہم یہاں پہ نکال لیں گے اور اس کے بعد میں چکن کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب چکن تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے سمپل ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے ریشہ ریشہ اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے بس میں بھی اس کو ریشہ کر لوں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا دوسری طرف یہ جو چکن کی یقنی ہے اس کو ہم نے چھان لینا ہے تو یہ دیکھیں یقنی کو میں نے چھان لیا ہے اب دیکھیں یہ سٹریٹ سٹائل سوپ ہے تو اس میں جاتا ہے چائنیز سالٹ لازمی اس کی جگہ میں ڈالوئی ہوں 1 ٹیبل سپون چکن پاودر ٹھیک ہے آنچ کو تھوڑا سا تیز کر کے اس میں ایک اچھا بوائل آنے دے جب اس میں بوائل آ جائے گا بوائل آنے کے بعد آپ نے آنچ کو ہلکا کر دینا ہے میں نے بھی آنچ کو ہلکا کر دیا ہے جس کے بعد یہاں پہ میرے پاس کون فور ہے اور یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ پانی کا اور سمپل ہم نے اس کو مکس کرنا ہے گھول لینا ہے بس اس میں گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی جب یہ بلکل سمود ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے آنچ کو میڈیم کر کے مکس کرتے ہوئے یہ کون فور اس میں ڈالتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے جہاں پہ آپ کو لگے یہ گاڑا ہو چکا ہے وہاں پہ آپ نے ہاتھ روک لینا ہے لیکن میرا کون فور یہاں پہ سارا یوز ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو کتنا سوپ کو گاڑا رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس میں کون فور ڈال سکتے ہیں اب اس کو جارے یہ سپائسی تھوڑا سا چٹ پٹا سا ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون سرکا ٹھیک ہے اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی چلی ہوت سوس اس کے علاوہ 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے ساب سے اس میں کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون اس میں جائے گی کالی مرچ پیسی بھی ڈالیں یا پھر کٹی بھی ڈالیں آپ کی مرضی ہے اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اب دیکھیں یہ دیسی سپ ہے تو اس میں جو میں نے پیا ہے اس میں ڈالے ہو ہوتے ہیں ٹیماتر تو میں ایک چھوٹا سائز کا ٹیماتر ڈال رہی ہوں جس کے بیچ نکال کے بلکل باری کٹ لیا ایک چھوٹے سائز کا باری کٹا ہوا شملا مرچ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اوریجنل ریسپی شیئر کری ہوں جو میں نے پیا ہے باقی آپ چاہیں تو سبزیاں اپنی پسند کے ساتھ سے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب صرف دو سیکنڈ ہم اس کو پکائیں گے یہاں پہ سبزیوں کو زیادہ نہیں پکائیں گے کہ یہ اپنا فلیور خراب کر دیں ہمومن سٹریٹ سٹائل کے سوپ میں انڈا ڈالا جاتا ہے لیکن اس میں انڈا نہیں جاتا ہے یہ ایسے ہی تیار ہوتا ہے تو بس یہ سوپ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم گرما گرم نکالیں گے باؤل میں یہ دیکھیں یہ اچھا چٹ پٹا سوپ ہوتا ہے بلکل دیسی فلیور کے ساتھ اگر آپ نے یہ سوپ پیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا نہیں پیا تو پھر گھر میں بنا کے ضرور پیئے کیونکہ بہت ہی مزیدار سوپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈالیں گے یہ جو چکن ہم نے شروع میں نکالا تھا اس کو رشا کر لیا ہے تو یہ چکن جائے گا اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا کیونکہ یہ دیسی سٹائل سوپ ہے تو اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ڈال کے دیا جاتا ہے جس کا فٹیور بہت ہی زبردست آتا ہے اب میں آپ کو سنگل سرونگ اس کی بتاتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے بوائل انڈا ڈال کے دیا جاتا ہے اور جی اس کے اوپر ڈال کے دیا جاتا ہے یہ مزیدار گرما گرم سوپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈال کے دیا جاتا ہے یہ رشا کیوی چکن اور جی اصل چیز ہے اس سوپ کی وہ ہے سلمس وہ بھی مرچوں والے تب ہی تو اس کا اصل ٹیسٹ نکلتا ہے یہ سوپ بہت مزیدار لگتا ہے اس مرچوں والی سلمس کے ساتھ آپ چاہیں تو سادی والی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑے سے چٹورے ہیں چٹپٹا پسند ہے تو پھر آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ کرنا پڑے گا مرچوں والی سلمس کے ساتھ ہرا دھنیا دیسی ٹچ کے ساتھ اور اوپر سے کٹی ہوئی ہری مرچیں اور تھوڑا سا سویا سوس اس کے اوپر ڈال کے دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا چلی ہارٹ سوس ڈال کے دیا جاتا ہے تو یہ فل لوڈڈ اتنے دھیر سارے لوازمات کے ساتھ مزیدار چٹپٹا چکن سوپ آپ نے پہلے کبھی نہیں پیا ہوگا شدید سردی میں یہ چٹپٹا سوپ اگر آپ نے نہیں پیا تو پھر کچھ نہیں پیا ضرور بنانا ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ مزیدار سوپ آپ کا کیسا بنا